موسیقی 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 اگر ہمیں انفرمیشن زیادہ ہو کہ ہم نے اس روزے کو جب اپنے شہری کرنی ہے کیا کھانا ہے اور افتار کیا کرنا ہے اور اپنے کھانے پینے کا کیا وضائیت کا کیسے فیال کرنا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر انسان زیادہ بہتر محسوس کرتا ہے روزے کے دوران بھی کم زوری محسوس نہیں کرتا اور اگر جب کھلتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ صحیح مند زیادہ رہتا ہے دیکھر ڈاک صاحب یہ جو روزہ رکھنا مطلب روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی ہماری صحیح جانتے ہیں اور ایون ورلڈ اوگر بھی انٹرمیٹن فاسٹنگ کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے اس ای ڈائیٹیشن ای انڈسٹائنڈ کہ میدہ جو ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کریں گے تو وہ آپ کو بیش پر فارمنس دے گا کسی اکل مند میں کہا تھا کہ تمام بیماریاں جو ہیں وہ میدے سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کھانا پینا جو ہے آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میدے کی پرابلمز ہوتی ہیں میدہ اس طرح سے چیزیں نہیں مارتا جیسے کہ کوئی ہائی بلڈ پریشر ہو گیا یا کسی کا ڈائیبیٹیز لو ہو گئی تو وہ بیہوش ہو گیا میدہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو آوازیں دیتا ہے لیکن اکثر لوگ اس چیز سے کان جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں تو پلیز میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ علامات بتائیں کچھ بتائیں کہ روزے میں اور جب روزوں کے بعد لوگ عید کے اوپر عید کے بعد عید پہ بہت زیادہ بسیار کری کرتے اور عید کے بعد کیسے ایجسٹمنٹ کی جائیں دیکھیں یہ دیریکٹ کویسٹن پہلے آنسر کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بیگرونڈ انفرمیشن جب رشیر تعلوتا کہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکامات ہیں جو ان فرض کیے گئے ہیں ہمارے عبادات کی شکل میں یا ہمارے معاملات کی شکل میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں ہم پر فرض کیے ہیں وہ اس کا اس کے بدعال آنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضاات سے ہوتی ہے جو سب سے مقدم ہمارا اس کا فائدہ ہے ضرورت ہے اس کے بعد ان سب عبادات کا اور معاملات کے پر عمل درامت کرنے سے وہ سارے فائدے بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں بلکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری نمازوں کی ہماری روزوں کی بھوکے رہنے کی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کو حکم دیتا ہوں تو وہ اس کو عمل درامت کرتا ہے یا نہیں کرتا اور وہ انسان کی اپنی بہتری کے لیے بلکل ایکزیکلی یہ انسان کی اپنی بہتری کے لیے میں صرف ایک دو ایکزمپلز کے ساتھ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عام چور پر ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں زیادہ لوگ اس طرح نہیں سوچتے لیکن کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس کوئی سائنٹیم پر تابیدانس آئے تو ہمارے یہ عقیدے کو سپورٹ مل جاتے ہیں حالانکہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا عقیدہ ہاں ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہی ہمارے لیے سب سے اہم ہے اب جیسے میں اس کو اچھوہ ساہا اگر اس طرح کرتا ہوں کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اب پانچ وقت کرنسان اگر نماز پڑھے اور دیکھیں اگر چالیس سے اٹھالیس رکعت ہیں جو سنت اور نوافع ملا کے سارا اگر انسان پورے دن میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اور وہ ووک کر کے پیدل مسجد تک جاتا ہے تو یقین کریں کہ سارے دن کے اندر اس کی اتنی اچھی ایکسسائز ہو جاتی ہے اور ساری باڈی کی فیزیو تیراپی ہو جاتی ہے جس میں سارے جسم کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں گردن کمر سو مسو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں دائیں اور بائیں کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر آپ پوری نماز پڑھتے ہیں اور آپ جن میں اسی سے نوے دفعہ گردن کے ایسی ایسے موڑیں ایک گردن کی کتنی اچھی ایکسسائز ہے اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم کب اپنی گردن کے ساموڑتے ہیں اب اگر نماز پڑھنے کا فائدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضاہ حاصل کرنے لیکن اس کے ساتھ اتنی اچھی صحت مل رہی کہ ہماری فیزیو تیراپی ایکسائز خود بخود ہو رہی ہے اسی طرح روزے کا اعتمام جو ہے اصل اس کا مکتب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضاہ حاصل کرنا اور تقویہ حاصل کرنا ہے لیکن دیکھیں پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس سے فائدہ پھر ہم ہی نہیں ہے ہمارے لئے لئے ہیں آج سائنس پروف کر رہی ہے اور امریکہ میں ابھی لیٹس جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اس کا کہ انٹرمک جیاں تو یہ وہاں پر ریسرچ جو ہے پبلیش ہو رہی ہے اور انہوں نے آرٹیکل لکھے ہیں اور انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ اگر انسان پورے سال میں اگر ایک مہینے کے لئے اس کو فوس ڈائٹنگ یا فوس سٹارنگ جس کو پورتے ہیں وہ کیا جائے انٹرمیشن سٹارنگ کی جائے چودہ سے پندرہ گھنٹے اگر وہ اپنے میدے کو ریسر دے تو ساری باڈی میں وہ جو مواد پورا کٹھا ہوتارا سال میں وہ ڈی ٹاکس ہو جائے پاسد مہر مواد جیہ تو وہ ڈی ٹاکس ہو جائے نیچرل ڈی ٹاکس ہے اور یہ بہترین طریقہ ہے جس میں ہم میدے کو ریسر دیتے ہیں عام طور پر اگر کسی وہ کہیں آپ کچھ دیر کے لیے آپ میدے کو ریسر دیا کریں یا کم کانہ کائیں اب دیکھیں آپ عمل کرتے ہوئے بڑا مشکل ہے کسی گھر چلے گے اس نے فورس سے بھی لکھلا دیا آپ نے کہا اچھا آج نہیں کل سٹارنگ گا آج نہیں کل والا زیادہ سین ہوتا ہے لیکن جب روزہ ہے تو پھر تو آپ بائی فورس آپ اچھا دیر کے لیے سونہ سے سترہ گھنٹے کے لیے میدے کو ریسر دیتے ہیں تو اس کے ریسر دینے سے آپ کی باڈی کے اندر جو یہ مواد ہے جو کہ آپ کی فیسر کے لیے مزر ہے وہ نکل جاتا ہے جس کے باڈی دیڈاکس ہو جاتی ہے بلکل ایسا ہے دکٹر کہ ہم کسی مشین کو جو سارہ سال چلتی رہی ہے اس کو ریسر دے رہی ہے تو اس سے نئے کہا گیا ہے کہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ نئے سیلس کی جنریشن ہوتی ہے تو آپ کی باڈی ایسا ہے جو کہ اوبرال ہو جاتے ہیں تو دکٹر میرا یہ سوال ہے کہ لوگ لیکن معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ جو سہری بہت ہیوی کرتے ہیں یا جو اس تاری پر بہت ہیوی اور وہ وہ چیزیں کھاتے ہیں جو کہ انہوں نے پہلے کبھی موسم اچھا ہوا تو سموسم پکوڑے بنائے لیا اب روز اس پر چڑھ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ ہر انسان کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ روزہ جو ہے اس کو رکھنا اور روزے کی حفاظت کرنا بہت اہم روزے کی حفاظت جو ہے وہ ایک دینی اعتبار سے ہمارے روحانی اعتبار سے وہ یہ ہے کہ آپ جھوڑ نہیں بول رہے آپ کیسے کو تانم نہیں کر رہے گالی گلوچ نہیں کر رہے اور عبادات کی نظر سے دیکھیں تو وہ بہت روڑی ہے لیکن روزے کی حفاظت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کی اپنی صحت کا حصہ ہے اگر آپ صحت مند رہیں گے تو روزہ بھی ٹھیک چلے گا آپ اسے ساتھ باقی عبادات بھی ٹھیک کر سکیں گے اور خود تاندروس پر صحت مند رہیں گے تو باقی دنیا کے سام بھی کر سکیں گے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جو غزائیت کا چناؤ ایسے کریں ایسے جو آپ کی ڈائیٹ ہے اس کو ایسے سے چوز کریں کہ ہم آپ کو بات کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ آپ کو آپ کی صحت کو بھاری نہ رہیں اور جیٹ آپ کو ساری تواہ نائی دیتے ہیں تو اس لیے اور یہ جو بات آپ نے بالکل کی ہے کہ صبح تیری کے وقت بھی لوگ اتنا زیادہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر افتار کا بھی اب یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ افتار اور پھر ریسٹرانٹ میں جا کر افتار کرنا اور پھر دنر اور اس علاوہ بہتے میں اتنی زیادہ ڈشیز لگی ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہے ونسین او وائل جانا جا کے کھا لینا ایک سو کے لیکن بہت زیادہ تواتر کے ساتھ ریگلرلی بڑی بڑی افتار کرنا اور افتار دنر کرنا that is not good کیپی دوکٹر آپ I think the main word جو ہم منشن کرنا چاہیں گے اپنی تمام آرڈینس سے وہ ہے سمکلی سٹی کہ تمام طرح کی سادگی جو ہے وہ آپ کے غذا میں بھی جھلک نہیں چاہیے تو آپ کے سال میں دوکٹر آپ آپ ایک آئیڈیل سیری ایک انسان کو تبا رہائی دینے کے لیے ایک لیٹ سے ایک تیس بہتیس سال کے انسان کے لیے یا جو میڈل ایج کے لیے بھی وہ کیا ہو پہلی بات ہوئی ہے کہ رات کا وقت سوتے وقت اپنے دانت اچھی طرح سے برستے ساتھ جیسے ساف کرنے چاہیے صبح آپ سیری کے بعد کچھ سو گئے ہیں کہ بھاگم بھاگ 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 سیری کے وقت اٹھے پانی داس منٹ پہلے جلی جلی سہڑپ کیا دوچھے پانی پیا اور سو گئے یہ بلکل طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو کم از کم پنتالیس منٹ یا ایک گھنٹہ پہلے اگر آپ اٹھ جائیں اس پر آپ نے ابھی جا کے اور برش نہیں کرنا آپ نے کلی نہیں کرنا آپ نے اسی جو رات سوئے ہیں تو رات کو سونے سے موہ کے اندر سلاحیوہ سکرید ہوتا ہے اس میں بہت امپورٹن اندزائنز ہوتی ہیں اس وقت صبح خالی پیٹ ایک یا ڈیڑھ گلاس پانی سادہ پانی جو کوئی روم ٹیمپریٹر پہ ہوئی روم ٹیمپریٹر پہ ہوئی روم ٹیمپریٹر پہ وہ آپ کو پینے اور اس کے ساتھ ایک یا دو چھوٹے سائز کا پھل جس میں آڑو ہے اگر دو سائز چھوٹے سائز سیب ہو سکتے ہیں سیب ہو سکتے ہیں سیلا ہو سکتے ہیں آج کل وارٹر میں نے گرمہ یا علو بکھارہ ہے آپ اس وقت وہ کھا لیں اس کے بعد پھر آپ وضو کر کے اور اپنی تحجید پڑھنا چاہتے ہیں اس کو اس نوافل ادا کر لیں عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں اور آدھا گھنٹہ ہو جائے گا جب آپ کی سہری تیار ہو جائے گی اب جب سہری تیار ہو جائے گی تو آپ نے اس کے وقت یہ خیال لکھنا ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سارہ گھنٹے کا سسارہ گھنٹے کا روزہ ہے تو ہم پانی بہت زیادہ پی لیں حالانکہ لکھا کوئی فائدہ نہیں بلکل فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ اس لئے نقصان دیا ہے ایک تو آپ کا جو کھانا کھاتے ہیں اس کو ڈیلیوٹ کر دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نظام ہے ہماری جسم میں کہ ایک سفت وارٹر ہیس تو گو آؤٹ وہ نکل جاتا ہے وہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے اندر پشاف کے جیرے نکل جانا ہے اور آپ کی جو ڈیلیوٹ ہو جائے گی وہ بھی فائدہ نہیں اور آپ کو فائدہ نہیں بوڈی میں صرف اتنا ہی پانی رکھنا جتنا اس کو چاہیے اس لئے دیڑھ گلاس ہم نے پہلے پانی پی لیا اب دیڑھ گلاس آپ نے یہ ایک سے دیڑھ گلاس آپ نے تیاری کے وقت جس میں لسی کی شکل میں ہے یا پانی کی شکل میں ہے لیکن چائے اور کھاکی شکل میں نہیں ہے تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے یہ تو ہو گیا پانی کی کونٹیٹی جو ہم نے استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ جتنی سادہ گزہ آپ صبح کے وقت کھائیں گے اتنا ہی سارا دن آپ تضابیت سے بھی بچیں گے پیٹ کے بھاری پانک سے بھی بچے رہیں گے اور جو آپ کی بوڈی کے اندر مزیر اثرات ہوتے ہیں ہیوی گزہ کھانے کے بڑی امپورٹن بات آپ نے صحیح ہے دی تضابیت کہ روزوں میں اکثر لوگ نہ بچارے وہ اسی طرح پھر ہوتے ہیں پیٹ میں درد ہو رہی ہے پیٹ میں درد ہو رہی ہے وجہ کیا ہوتی ہے یہ صحیح ہم نے ایک صحیح طریقے سے نہیں کیا تو سب ایک کولر بھی ہے ان کو بھی ان کرتے ہیں میں نے آپ کو سوال پوچھنا ہے جی ہیلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم السلام کون بات کر رہی ہیں جی میں آئیشہ بات کر رہی ہوں آئیشہ کیا حال ہے آپ کا جی اللہ کا شکر کیسا گزر رہے آپ کے روزے بس یہ وہی پرپلم ہے میزے کے علیمیٹی میں نے کوئی سکت کرنا ہے تو ہی آئیر روزوں میں سپیشٹی جو ہے نا پرپلم ہوا ہے میزے میں تضابیت بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے رکسہب سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا ٹویٹمنٹ آئیشہ کب تضابیت سارا وقت تضابیت کے کوئی خاص چائی میں آپ کی کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ اسے بگی ہوئی مطلب روزوں میں اسی جاتا فیل ہوتا ہے جیسے ہی تاری کرتے ہیں وہ اس میں پانی اور وہ overeating اس طرح سے بن جاتا نا اگرم سے کھانا کھانا اسٹرمک جو ہے وہ پالی رہنا اور اگرم سے کھانا اس وقت تیل ہوتا ہے نا وہ کھانا کھانے کے بعد اگرم سے جیسے ہی دہی بھڑے سموزے پکوڑے آپ کو پتائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ ہمارے کے لئے بجوا دیا کریں تو اس کے بعد اکثر یہ پروبلم دیتا ہے ٹھیک آئیشہ پہلی چیز میں آپ کو اسے ڈائیٹیشن بتاؤں گی کہ پلیز یہ جس چین چار چیزوں کے نام لیے ان کو فیلحال جتے روزے رہ گئے ان میں سے مائنس کرو دوسرا ہم آپ سے دوسری رائے وہ ڈاکٹر آپ سے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں تین کیو پور کالنگ جی دیکھیں وہی بات سامنے آگئی کہ یہ تضابیت ایک بہت کامن مسئلہ ہے یہ دیکھا جانا چاہیے کہ تضابیت کیوں ہو رہی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ میدے کی بیماری بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے جیسے ان کے اندر ہیلیکو بیکٹر انفیکشن ہے وہ پہلے سے چلدا تھا اپروسہ بڑھ گیا یا وہ جسم میں درد اور جوڑوں کے درد کی عدویات استعمال کر رہے ہیں یا کچھ اور وجوہات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو ان کو مستلسل یہ تضابیت کا مسئلہ آ رہا ہے تو اپنے مستند ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں ڈائیٹ پہ کنٹرول کرنا ہی ضروری نہیں ہے وہ ڈائیٹ پہ کنٹرول کریں گے فائدہ پرید نہیں ہوگا سن کے ساتھ دوائی کی بھی ضرور ہر شخص ایک طرح کا دوکٹر کو دیکھیں اور ڈاکٹر بتائیں گے کہ خالی اس میں صرف ڈائیٹ ایڈجسٹ کرنے سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا یا ایسی بیماری ہے جس کو دوائی بھی ساتھ دیں گے لیکن ناظرین کو ہم یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ سٹرائیڈ اور سیٹی فوڈ یہ جو لال مرچ کا چٹنیوں کا بہت استعمال کر رہے ہیں لوگ نا رمضان میں میں نے دیکھا ہے ہاتھ موسوں کے ساتھ چٹنی ہاتھ چیز کے ساتھ وہ جو دائی بڑے بنتے ہیں ان میں بھی چٹنیاں پھر جو آپ کی سوٹ سالڈ بنتا ہے اب معذرت کے ساتھ لوگ اس میں بھی نمک اور چاٹ مسالے بہت سارے ڈالتے ہیں تو اس چیز کو ہم سمجھتے نہیں کہ یہ چیزیں چائے کافی یہ ساری چیزیں ہمیں تذابیت کی طرف لے کے جاتی ہیں شربتوں کا روجان بیسی ڈرنکس کا روجان سادے سابتا مطلب ہے کہ پراتھے نہیں پراتھے نہیں یہ تازہ روٹی جو کہ تبے سے اتری ہو جی اور وہ آپ پھلکے کی شکل میں وہ جو اوبر نائٹ آپ کا سالن بنا ہویا ہے جس میں بہت زیادہ مرچیں نہیں ہیں بہت زیادہ گھی نہیں ہے اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اپنا جو گھر میں انڈا بنا لیتے ہیں اس بار کے آملیٹ آملیٹ بنا سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ گھینا استعمال کیا جاتا اس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو سوٹ کرے اور پساند ہو دہی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ تضابیت کے لئے دہی لسی یہ چیز اچھی دہی اور لسی کی جو استعمال ہے وہ بہت بہترین ہے اس میں بہت سارے فائدے ہیں ایک تو تضابیت سے بچے جاتا ہے جسرا اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بہت زیادہ انزائیم ہیں جو کہ ہمارے نظام حازم کو بہت 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 دہی کے اندر بہت سارے کہتے ہیں آپ کے لئے نیٹرل بہت 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 سارے اور جس میں چائے اور کافی نہ پی جائے کیونکہ چائے جو ہے وہ اس میں دین دیوریٹکس ہوتے ہیں بلکہ نقصان یہ ہے کہ چائے پیتے وقت مزا ضرور آتا ہے لیکن وہ آپ کے جو اندر بوڈی کا پانی ہے وہ نکال دے جیسے میں نے بتائی ہے جو کہ چپاتی اور بچا ہوا سالن ہے وہ یا اندر جیسے آپ نے بنایا ہے وہ ہے یا دہی ضرور ہونے چاہے اب افتار کے طرف آتے ہیں اسی طرح سار کا وقت بھی ہے اگر آپ گلاس کنجوین لیمونیڈ ہے اس کے ساتھ اور ایک دو سیوروں کے ساتھ روزہ کھول لیں اس بعد آپ مغریب کے نماز ادا کر لیں اور نماز پڑھنے کے بعد جو آپ گھر میں کھانا ہے وہ کھالیں تو آپ سب یہ وائیڈ کر دیں گے یہ تلے ہوئے پکوڑے سموسے کچھوریاں جس سے پیٹ بھر جاتا ہے ایک وقت میں لوگ دو کھانے پانی بھی پی رہے تو بہت زیادہ بھر جاتا ہے اس صورتحال پیشن کے اندر تضابیت ہونے کا چانچ بہت زیادہ ہی ایشہ ہم یہ کہیں کہ ایک اپنی افتاری جیسے آپ نے بتایا کہ دنر اس کے بعد کر لیں مغرب کے بعد وہ کر لیں اگر یہ ایسے کریں تو لیکن دباب کرنا چاہیے یا کس طرح eating habit کو بیٹر کرنا چاہیے یا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے آپ کو ایک دفعہ ہوا ہے دو تین دفعہ ہے پھر دو تین دفعہ کافی مطلب ہے نا پورا کھانا ہی مطلب ہے میرے سے نکل ہے اور رمضان کھانا میں تیل ہوا ہے کہ اکثر افتاری کے بعد افتاری کے بعد ٹھیک ہو گیا تھانکیو فر کالنگ جزار کھانا یہ دیکھیں اگر تو یہ ایک دفعہ ہوا ہے تو پھر تو یہ جس پوسیبل ہے کہ اس دن زیادہ کوئی ایسی چیز کھائی گی جس میں اپنے بڑی میں ایک دو تین دفعہ ہوا ہے لیکن ایک دن ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پوڈ کانٹنٹ کے آتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ وہ یہی ہے کہ جو کونٹیٹی آف پوڈ ہے وہ یک دم پیٹ کالی کے اندر بھرنی دینی ہے اس کو ٹائم سپیس آؤٹ کریں جیسے میں نے ارد کیا ہے کہ پہلے تھوڑی سی افتاری لیں اس بعد اپنی نماز مگری بدا کر لیں پھر آپ اپنا میل لے لیں اور اس کے بعد پھر ترابی نماز پڑھ کے آتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا سا پھار لینا چاہتے ہیں لے لیں جاتے ہیں لیکن یہ ایک وقت میں بہت زیادہ سار بھی لے لیا پھر آپ نے دینر بھی لے لیا پیٹ کو بھر لیا پھر وومنٹنگ ہونا تو یہ نیچل سا پروسس ہے اسی کھانا پہلے کام کریں اور اگر انفیکشن نہیں ہوا ہے جو کہ انفیکشن کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ بدستور رہے گی اور اس سے زیادہ بار بار آتی ہے بخار ہے یا سا لوس موشنز آتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے تو پھر اپنے مسلم ڈاکٹر سے اس کا درائی ضرور ہے صحیح ہو گیا ڈاکٹر اب ہم آتے ہیں یہ کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے رمضان مبارک تو اگر دم سے لوگ بہت زیادہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں پھر نومل روٹین پہ کیسے کس فیشن میں واپس آنا چاہتے ہیں جی بلکل اگر یہ ٹریننگ پیریڈ کو ہم اپنے باقی گیارہ مہینے کے اوپر بھی لاغو کر دیں ایسے اپلائی کریں کیای بات ہے وہ سب چیزیں جو کہ مزرے ستیت ہیں زیادہ مقدار میں جس میں تلیو چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں فرائیڈ فورز ہیں یہ فیزی دنکس ہیں جو بہت لئے ہیں دنکس ہیں بہت زیادہ مقدار میں جوشیز کا استعمال شربت ہے شربت ہے چینی چینی ہے تو ان کا استعمال کم سے کم رکھیں تاکہ کبھی once in a while for a taste آپ ضرور لے لیں لیکن کو اپنی دائیٹ میں عادت نہ بنائیں جیسے لوگ چاہے کے اندر تین تین چار چار چینی ڈالتے ہیں اور پھر وہ چار چار پانچ پانچ کپ پیتے ہیں اب جب پیشنٹس کو کہا جاتا ہے کہ آپ سموکنگ چھوڑ دیں یا آپ تضابیت ہے تو اس وجہ سے آپ چاہے وغیرہ چائے نہیں چھوڑتی لیکن رمضان میں آپ نے چھوڑی اپنے ٹریننگ اگر آپ بلکل نہیں چھوڑ سکتے کم کم تو کہ سکتے اسی طرح جب اللہ نے آپ کو حکم دے دیا کہ چیزیں بھی کھانا چاہتے ہیں کھا لیں لیکن سہر تو پھر اپنی ہے پیر تو پھر اپنا ہے اس لیے جب ختم ہو جاتے روزوں کے بعد بھی اپنی ڈائیٹ کو ایسے سپیس آؤٹ کریں کہ بہت بھاری کھانا ایک وقت میں کھایا جائے اور اس کی بھی میں ایک تھوڑی ترکیز لوگوں کو شیئر کر لوں وہ کرنا چاہیں اگر صبح وہ اپنا ناشتہ جو ہے 8 بجے تک اگر وقت لے لیں روٹینہ کھائیں اور جب شامپو گھر بھائیں ساتھ بجے میل لیں گی اسی طرح کی ڈائیٹ ہوگی جو رمضان میں ہم نے کھائی ہے اور پھر اور ہم اپنی بہتر خیت کی طرف ہمارا جو رو چان رہے کیونکہ رو آپ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے رمضان روزے رکھیں جس طرح کہ ابھی بات ہی گئے سادگی اور غزائیت کو ذہن میں پورا بورڈ بنا کے رکھ کے اس کو کریں تو کہا گئے کہ لوگوں کی ڈائیبیٹی ڈائیبیٹک کنٹرول بہت 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 جو بورڈر لائن جن لوگوں کو ہائی بلاڈ پریشر تھا ان کا گولیا ختم ہو گئی جو لوگ ساتھ برزش بھی کرتے رہے تو اکثر ناظرین یہ سوال کرتے کہ بیماری ہو گئی تو مصیبت پڑ گئے اب کیا کریں تو آپ اس سے ہیلڈی پوزیشن میں واپس پہ آ سکتے ہیں دیکھیں یہ جو عام سب بات ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں جیسے ہم لوگ تندرس سیت من اور نوجوان لوگ ہیں یا جوان لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں ان کو اس طرح فالو کرتے ہیں سہی دوکٹر جو الکٹر کے پیشنٹ ہیں کیا ان کو روزے رکھنے چاہیے یہ بڑا سوال ہے جو کہا جاتا ہے بلکل جی الکٹر کے پیشنٹ کو روزہ بلکل بھی نقصان نہیں جی رادر اگر ان کو ساتھ جیسے ڈوکٹر نے دوائی تجویز کی اور دوائی کا استعمال کرتے رہے تجویز کی جا ساتھ ہی ڈائیٹ کا خیال لکھا جی جی ہم نے ڈائیٹ بتائی جس میں تضابیت والی چیز نہ لی جائیں تو ان کے اکثر ہیل ہونے کے چانچ سے زیادہ بیتر ہو جاتا ہے اس لیے کہ میدے کو سوڈا سے سولہ گھنٹے ریس مل جاتا ہے اور میری مشاہدے میں اور بیٹ کی بیماریاں ہیں جو رمضان شریف میں بیتر ہو جاتی ہیں کہ آپ کو ریس مل جاتے ریس 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 روکر چونکہ آپ میڈکل سپیشلیس بھی ہیں اس لیے آئی گوڈ لائک تو آس کی بیتر کوششن کے یہ شگر کے مطالق بھی کار جاتا ہے جن لوگوں کو شگر ہے وہ لوگ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑا کوششن ہے یہ سیمپل تو آنسر نہیں ہے دیکھیں جن کی شگر بہت زیادہ اگریسیو شگر نہیں ہے اور دوائیوں سے عام سوار پر کنٹرول ہو جاتے ہیں اور ان کی تلوکششن بہت زیادہ نہیں ہے اور وہ لوگ جو باقی اور بیماریوں میں مضیل آنی ہیں جس چک کریں اور اگر شگر ستر سے نیچے ہے تو آپ کو محسوس ہو لیکن وہ لوگ جن کی شگر بہت زیادہ آگریسیو ہے جا ان کو ساتھ بیماریاں ہیں وہ صرف اپنے مستنر ڈاکٹر سے اجاز لے روضا رکھیں آدھ بہت ضروری ہے جو اکثر ڈاکٹر بات کرتے ہیں جو ہم اکثر ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ مستنر ڈاکٹر کے پاس جانا بڑا ضروری ہے اسی بات سے ہم پروگرائم کا ٹائم بھی ختم ہو ہے اس کو آپ کا شکریہ آدھ کرتے ہیں اور ناظرین ڈاکٹر نے اتنی اچھی باتیں بتائیں ہیں آپ کو اور آپ کو جو میں نے آج سیکھا ہے وہ سادگی اور غزائیت کا جو ہے جب آپ دو چیزوں کو دو چیزوں کو دو چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں گے اس کے بعد آپ پہ خود چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ آیا میں نے یہ چیز کھانی ہے کہ نہیں بہت اچھا انہوں نے طریقہ بتایا کہ صبح کے وقت توانائی بھری آپ سہری کریں اور اس کے بعد جب آپ اس تاری کرتے تو پانی یا دودھ کے ساتھ کھول کے خجور کے ساتھ آپ نماز پڑھیں اور سونے سے دو ڈھائی پہلے گھنٹے پہلے اپنا کھانا کھانا کھالیں جب آپ واپس آتے ہیں رمضان جب ختم ہوتا ہے نومل لائف سٹائل کی طرف آتے تو اس وقت بھی آپ سادگی اور غزائیت کا کھیڑا نہیں چھوڑنا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں تندرست رہیں یہ ہماری آپ کے لیے دعا رہے گی لیکن آپ کی ایفرٹ بھی درکار ہے لائف سلام 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 سلام